بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو مان رہی ہے اب راستے میں جو آنے والی کچھ اہم رکاوٹیں انہیں دور کرنا ہے اسی لئے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو جو مذاکرات کی دعوت دیئے ایک عام معافی کا اعلان کیا اس کی اصل وجہ کیا ہوئی عمران خان ماننے پر کیوں تیار ہوئے اس کے ساتھ جنرل فیض کو گرفتار کرنا اور وہ بھی دہشتگردی کے مقدمے میں غداری کے مقدمے میں باجوا کی باقیات جو موجود ہیں انہیں پر اپنے کا موقع دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ میں بغاوت کی تیاری کیونکہ چیف جسٹس سمیت تمام ججز کو دھمکیاں اور وہ اس وقت تنگ آ چکے ہیں اب ایکشن کا ٹائم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے گورنر خیبر پختونخواہ پر آرٹیکل سکس کا غداری کا مقدمہ بھی لگے اور کچھ چھوٹی موٹی اہم خبریں ہیں پاکستان کی تاریخ میں آپ کو پتا ہے گیارہ مہینے میں تیرہ جماعتوں کے نہ تو لیڈران کوئی بیمار ہوئے نہ کوئی بھاگا نہ کوئی ہرتال نہ سٹرائک تو اس پر بات کرتے ہیں کچھ بیرونی کرزوں کی تو ہم بات کرتے ہیں درونی کرزوں میں جو حالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور پھر شہباز شیف قطر بھی جا رہا ہے یہ وہاں کیا کرنے جا رہا ہے بار بار اور لوٹے واپس آنے کے لیے بہتاب ہے خان کی معافی کا اعلان سن کے پیپلز پارٹی مولانا فضو ایمان نون لیگ الیکشن پر تقسیم ہے کیا ان کی اندر چال رہا ہے اس وقت اور نواز شریف اور شاروخ خان یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ کورنمنٹ دیکھی وہ میں کہا بات کریں گے سب سے پہلے دیکھیں عمران خان کی جان کے حوالے سے ابھی گرفتاری اسلامباد آئی جی بغیرتی کی حد کراوس کر رہا ہے وہ نہیں چھوڑنے کو تیار کسی لنے عمران خان کو عدالت میں پیشی پہ لانے کا معاملہ جس میں خود عمران خان نے ابھی کچھ دن پہلے بتایا کہ رات بارہ بجے ہوائی جہا سے جہانے کی بجائے بذریہ سڑک پر گئے تو یہ معاملہ اصل میں یہ تھا کہ چین کی انٹیلیجنس ایجنسی جو کہ آپ کو پتہ ہے سٹیٹ سیکیورٹی منسٹری کے انڈر آتی ہے ان کا کام کاؤنٹر انٹیلیجنس فورن انٹیلیجنس اور پولٹیکل سیکیورٹی یہ بڑے تین اہم پوائنٹ ہے یہ لوگ اپنا کام دیالت داری سے کرتے ہیں ابھی آپ کو ہندوستان کا لداخولہ اور چین کا معاملہ تھا اس میں پھر آپ کو پتہ ہے دیامر ڈیمپر جو چینی باشندوں کی ہلاکت ہوئی پھر سٹاک ایکچین پھر بلوچستان کی معاملات تو چین کے لوگوں کو بقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسی لئے چین کی حکومت نے اپنا سیکیورٹی کا جال پاکستان میں بچھا دیا ہے ایک طور تو اسلامباد میں وہ گرفتاری کیلئے پاغل ہوئے ہیں عمران خان کو بھی جا رہے ہیں تو دوسری طرف چین پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جو جاسوسی کے لبا جو پینٹسٹھ ارب کی انویسمنٹ کر چکا ہے جو اس کا شی جی پین کا بہت بڑا خواب ہے کہ سلک روڈ اور تمام پراجیکٹ دنیا سے جوڑے جائیں انہیں جوڑنا تینوں بریعظم کو جوڑنا اور طاقت اس کھیل میں چین بھی ایک بہت بڑی پارٹی ہے اسے کوئی بھی آپ دور نکستے اس دوران اب جو جو انٹیلیجنس سے کٹھیک کی جا رہی ہیں انٹیلیجنس کی رپورٹ میں عمران خان کے حوالے سے معلومات جو سامنے آئیں عدالت کی پیشی پر سنائپر کی مدد سے حملہ سی سی ٹی وی بند کی جانے ہیں برکل جس طرح بینظیر بھٹو کے واقعے میں جس نے پرویز مشرف سے ڈیل توڑی تو اسے راستے سے ہٹایا گیا سارا علاقہ گواہان راستے سے ہٹا دیئے گئے اب آپ دیکھیں کہ خود عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس میں دیکھ لیں آپ جی ای ٹی کی رپورٹ سے لے کر تمام شہادتیں غائب کر دی گئیں اور اندازہ کریں کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جس حملے کو سرے سے مانتے ہی نہیں لائیو دیکھا ہے ٹی وی بھی علاقے سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں مانتے پر یہ وہی لوگ ہیں جو قید عظم محمد علی جناہ کو بھی اس وقت نہیں مسلمان مانتے تھے بنظیر کے لیا قتلی خان کے قتل کو نہیں مانتے تھے تو یہ ہمیشہ رہیں گے اس طرح کے لوگ ان کی بات ہو رہا ہے لیکن عمران خان کی جان کو خطرے سے چین نے بہت بڑی جو رپورٹس ان کو دیئے اور دیکھیں بڑی اہم معلومات وہی سے اسی لئے آتی ہیں کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کی نمبروان ایجنسی آئی ایس آئی میں ملٹر انٹیلیجنس میں موجود ہیں ان تک یہ معلومات چین پہنچاتا ہے وہاں سے عمران خان کو ملتی ہے اسی لئے ہر سازش اب تک ناکام ہوتی رہی اور چین کیونکہ جانتا ہے کہ عمران خان پاکستان کا اصل رہنما ہے اسٹیبلشمنٹ یہ بات مانتی ہے تمام سیاسی قائدین ان کی پارٹیاں ہندوستان امریکہ ایون اسرائیل یہ عرب دنیا سب مانتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر اور کنفرن وزیراعظم انشاءاللہ اب متوقع وزیراعظم کا سٹیٹس اسی لئے دیا گیا ہے دیکھیں یہ جو چین نے جو پیسے کا نلیز کی ہے نا ایک شرعہ تین عرب کرزہ وہ بھی اسی وجہ سے کیا گیا کہ پاکستان کے دیکھیں حالانکہ خزانے میں تو ہونٹ کے موں میں زیرہ ہے پانچ سو ملین ڈالرز کا مل چکہ ہے عربی جو سات سو ملین ابھی چین کے بینک نے کرزوں کی صورت میں اچھا یہ رول آور ہو گئی یاد رکھی گا ابھی بھی بیرونی جو پانچ ارب ڈالر کا بیرونی کرزوں کا ایک طفان کھڑا ہونے جو اس جو دیوالیہ بنانے کیلئے ہمیں باغل کر سکتا ہے اس میں بھی چین مدد کرے گا لیکن دیکھیں حافظ چلے گے سعودی عرب امریکہ برطانیہ چین نہیں گئے اگر یہ چین چاہتے ہیں معاملات بہت بہتر ہوتی لیکن چونکہ امریکی کیمپ سے نکلنے کو یہ لوگ تیار نہیں ہیں اور دوسری طرح چین بھی اسی لئے پھر مدد نہیں کہا رہا ہے اسی وجہ سے کہ جب تک امران خان حکومت میں نہیں آتا ان کا اپنا سی پیک کا معاملہ ہے سی پیک بھی مکمل کرنا ہے پھر ہندوستان کے ساتھ اور پھر امریکہ کی وجہ سے چین اس خطے کی ضرورت پاکستان کو سمجھتا ہے اور لیڈرشپ کو جانتا ہے کہ غیرتمند لیڈرشپ سوائے امران خان کے پاکستان میں ناپید ہو چکی ہے اسی لئے سے امران خان کی جان کے حوالے سے جو انٹیلیسنس خبریں آتی ہیں بلکہ گرفتاری تک کی جو خبریں امران خان تو پوچھتے ہیں وہ چین کی طرف سے آتی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خان ایک مقبول لیڈر ہے دیکھیں ساتھ ساتھ لیکن یہ بھی سوچتے ہیں وہ بھی کہ فوج بھی ایک ضرورت ہے یہ حقیقت ہے کہ امریکی جی کا معاورہ ہے اگرہی جی کا معاورہ ہے اب اسٹیبلشمنٹ ہونا بری بات نہیں ہے ہر ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ موجود ہے جو اپنے ملک کے اندر اپنی ریاست کے مفاد کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں پھر باقی جو سٹیک ہولڈر ان کے ساتھ یہ مل کر اپنے دیکھیں کام کر لیکن پاکستان میں ان میں فرق ہے کہ یہاں ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنی ہی ہے جس میں ایک خاص گروہ ایک خاص طبقہ فکر جرنیلی سوچ جنہوں نے اس پورے عمل کو ہائی جیک کیا ہوا اب اس میں آپ کو دوسرا کوئی سٹیک ہولڈر نظر نہیں آتا ہے چاہے عدلیہ ہو چاہے آپ کو پتا ہے باقی بہت سارے آپ کو پتا ہے سٹیک ہولڈر سے آپ دیکھ لیں امریکہ میں برطانیہ میں کے ایک نظام ہے آرمی چیف کبھی وزیراعظم کو وہاں نہیں ہٹا سکتا اسی طرح وزیراعظم کبھی بھی کوئی غیر قرونی کام نہیں کر سکتا پارلیمنٹ سے بالاتار عدلیہ کبھی بھی اپنی مرضی سے فیصلے نہیں لگا سکتا پورا ایک نظام واضح پاکستان میں سارے کا سارا یہ نظام جو ہے وہ آرمی چیف کی موٹھی کے نیچے جال رہتا ہے اور یہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ امران خان سیاست میں ان تمام لوگوں کو ہرا چکا ہے اخلاقیات میں ہرا چکا ہے بہادری دلیری معیشت ہر میدان میں ان کو ہرا چکا ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ جب پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے تو جو تمام سیاسی پارٹی ہے بلکہ ان میں بھی جو کچھ چمہوری لوگ موجود ہیں جو کرپٹ نہیں ہیں چور نہیں ہیں جن پر کرپشن کے نظامات نہیں ہیں امران خان تو پہلے دن سے بار بار یہ کہہ رہا ہے ایک بروکن ریکارڈ کی طرح کہ ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کا ہوتی ہے اور بشایت کہ چور نہ ہو چاہے وہ حافظ ہو حاجی ہو شریف ہو زرداری ہو مولانا ہو مولوی ہو ڈمکا ہو چھوٹا سا سادہ سا فرمول ہے اب جنرل فیض کے حوالے سے دیکھیں ریپبلک ڈاٹ نے ایک ویب سائٹ نے خبر دی کہ پاکستان کی اخبارات اور میڈیا کا حوالہ اس نے دیا کہتے ہیں کہ سابق جنرل فیض کے اوپر پولٹیکل کرپشن پولٹیکل انجنیرنگ اور دہشت گردی کا بڑھاوا دینے کا خاص طور پر خیبر پختون خواب اور اس کے خلاف انہوں نے بہت ساری شہادتیں کٹھی کر لی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جس طرح مریم نواز خواہ جاسف نواز شریف یہ براہ راست جنرل فیض پر حملہ کرتے تھے اس کے بارے میں موقف بنایا تھا حالانکہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ جنرل باجوہ کو انہوں نے بیچ میں سے نکالنا ہے کلین چٹ دینی اور قربانی کا بکرا کسی کو بنانا ہے اور وہ جنرل فیض کے لاوہر کوئی ملنی رہا باقی صاحب لوگوں کو گناہ معاف کرنے نو ننے مردات تو یہی ہے تو اس پر مقدمات کیسے چلائے جائیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ ارسٹ کیا گیا کیونکہ جنرل فیض کے کارناموں میں بڑے بڑے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ نواز شریف کو پاکستان سے باہر نکالنا ہے اپنی گاڑی میں لے کر جانا ہے عمران خان کی چالیس سیٹیں الیکشن خراب کرنا ہاں ایک اچھا کام قابل میں حکومت بنوانے کے حساب سے جو امریکہ کو نہیں بسند تھا لیکن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک جنگ ہے اس وقت حکمت عملی یہاں چل رہی ہے آپ نے باتچیت بھی جاری رکھنی ہے اس دور اپنے صفحیں بھی درست کرنی ہے اپنے جنگ پر حملے کے لیے اپنے قلب میسرہ میمنہ کو بھی تیار کرنا ہے اب بدقسمتی سے جو ہمارے کمانڈر ہیں یہ جنگ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اپنے ملک میں بیرونی محاصفہ ہندوستان امریکہ اسرائیل وغیرہ اسرائیل سے لڑنا نہیں ہوں افغانستان میں کوئی دشت گردوں سے کہ کس طرح ہم اس کے بلا شرکت مالک بن جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کے پر بیٹھے رہیں بس معاملہ سادہ سا ہی ہے اب اسٹیبلشمنٹ سے جو مذاکرات کا مقصد امران خان کا اقتدار نہیں ہے ان کو بتانا ہے کہ تمہیں امران خان پسند ہے یا نہیں تمہیں امران خان کے انڈر اپ کام کرنا ہوگا کیونکہ یہی عوام کی مرضی اور پسند ہے اور یہی پہ سارے رکاوٹی اور مسئلہ پڑھ رہے ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمن یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانین کا تو تیل لینے چلا گیا اب نون لیگ نے حد ہی کر دی ہے دیکھیں حد ہی ختم کر دی ساری آپ کو یاد ہوگا ووٹ کو عزت دو سیویلین بالا دستی، یہ جنگ، یہ وہ ڈھمکان فلان اب سیویلین لوگوں کا اعتصاب کون کر رہے ہیں ریٹائرڈ جرنیل نوید بٹ نواز شریف صاحب بھی بٹ صاحب ویسے بڑے پسند ہیں آپ کو یاد ہوں گے خیر اب بیوروکریسی کا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سیکٹری لیول کے لوگ سیکٹری سیکٹری سارے ایک بہت بڑی یہ سٹیک ہولڈر ہیں ان کی ترقیان تبادلے جو اہم معاملہ ہے وہ اختیاروں نے کسے دیا جو پہلے سیویلین انٹیلیجنس جنسی کرتی تھی اب انہوں نے وہ لے کر آئی ایسائی کو دے دیا اب آپ بتائیں کہ کسی بیوروکریٹ کو کہاں لگانا ہے دوسرے معنیوں میں آپ یہ حکومت کی ساری مشینری جو ہے وہ آپ فوج کے جنرلوں کے قبضے میں دے رہے ہیں یہ چیرمن نیب کی جو تقرری ہے اس میں دیکھیں تحریکی انصاف نے تو صاف انکار کر دی انہوں نے کہا ایک ریٹائر فوجی کو اعتصاب بیورو کا سربراہ بنانا یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ بائیس کروڑ کی عمام میں کیا کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کمان کر سکی جو حضر ڈیوٹی ہو پچھلے پچھتر سال سے آپ نے قبضہ کیا ہر ادارے پہ ہر بڑے ادارے پہ آپ کا قبضہ ویسے پورے ملک پہ آپ کا قبضہ باقی کیا لوگ خواہ مخواہ ہیں اس میں یہ چیرمن صاحب ادھر لگ دیتے ہیں یہ کور کمانڈر تھے پشاور کے آئی جی تھے کمیونکیشن اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے پھر یہ کور کمانڈر رہے ہیں ککول کے اور یاد رکھیں ککول کے ایڈمی وہی جو بنگلہ دیش کے لوگ کہتے ہیں کہ جس دن ہمارے جرنیل جو وہاں کے پڑے ہوئے تھے ریٹائر ہوئے ہم نے ترقی شروع کر دی تو بٹس اپ جنرل باجبا کی ٹیم کے بڑے اہم رکھوں ہیں شویسف رضا گیلانی شوکت عزیز ان کے ساتھ ملٹری سیکٹری بھی رہ چکے ہیں اور ابھی میں ایک اور وائس چیف جنرل احسن ان کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک میجر صاحب نے ان کی نو سی میں جو ادارہ ہے نل سی اس میں دو کروڑ مہینے کا گھپلے کی شکایت لگائی بجائے وہ کرپشن کو روکتے ہیں وہ میجر کو ہوا کر کے جبری ریٹائر کروا دی مارکوٹ کو ملک کرپشن کی رگ رگ میں درچی بسی ہے اور پھر یہ عدالتوں میں قاضی فازی صاحب جیسے مندوں کو لے کے جوڈیشل کو اب اس کی دیکھیں تیاری وہ نظر آ رہا اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کی چیز پہلا مرحلہ تھا مزائر نکوی عمر بن دیال ان سب لوگ کی آڈیو ٹیپس بھی نکال نہیں ویڈیوز نکال نہیں جو انہیں نے نکال دی ابھی فواد چودری کے نام سے پھر عمران خان کے حق میں جس جس نے فیصلہ دی جس نے بات کی ان کے خلاف سوشل میڈیا بقاعدہ کمپین آپ دیکھیں مریم نواز سمیت تمام محسن بیگ نون کے تمام بڑے عددار سرکاری عددار چھوٹی تمام سپریم کورٹ کے ججز کے نام لے کے تصویریں چلا کے ویڈیوز رکھ کے اور اس کے بعد پھر اگلا مردہ قاضی فائز عزیزہ صاحب جو ان کے جو پلانٹڈ وکیل ہیں انہیں میدان میں اتارا جائے گا کہ وہ کہیں گے جی عدلیہ کوئی بھی اب غلط کام ہوتا دیکھ کر کوئی بندہ شامل نہیں اس میں ہو سکے گا اب ایک طرف تو دیکھیں عدالت چیرمن نیب کی تقریح کے معاملے کو متنازع بنائے گی کیونکہ چلے گا وارداز تحریک انصاف کے جو میمران ان کے سطیفے کا نوٹفکیشن مہتلا ہے یعنی شاہ محمود قریشی جو اسیمبلی میں قائد ایز بختلاف ہے اس لئے جو راجہ ریاض کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے نیب کی چیرمن پر وہ قانونی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو موٹیویشنل قاسم علی شاہ راجہ ریاض فضل الرحمن ان کا ذکر نہ ہو تو مجھے لگتا ہے ایسے جہاں کی وڈیو میں کچھ رہ گئے اب شباز شیر صاحب دیکھیں ایک سیاستدان جتنے بھی ہیں گیارہ مہینے ہیں کوئی بیمار نہیں ہوا اپنا ایک ورلڈ ریکارڈ بن گئے گیارہ مہینوں میں پہلے کی کسی کمر میں دارت کو چار چار ماسک انہوں نے چڑھائے ہوتے تھے اب مولانا فضل الرحمن اور سراج الحق صاحب لالا جو ہے ان کی تو پچھلے گیارہ مہینوں سے نہ کوئی دیکھیں نہ کوئی مہنگائی لگ رہی ہے مارچ کی نہ کوئی ملین مارچ نہ کوئی ریلی انہوں نے ایک عجیب و غریب ریکارڈ بنا دیا گیارہ مہینوں میں خان کی اکومت یہ پہلے ساتھ مہینے یہ آپ دیکھ لیں کیا کیا ہوا تھا یہ پھر وہ موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ صاحب ہو گئے اچھا ان کے ساتھ ایک اور بڑا مزاق کر گئے نا لوگ ایک تو لاہور سے جو میاں اسلام اقبال اس سے ٹکٹ ملا جہاں عمران خان سے انہوں نے وعدہ لیا تھا جو مجھے ٹکٹ دیں اور دوسرا جو ہے گجرات میں حافظ احیات کیمپس جنورسٹی جو ہے وہاں پر انہوں بلا کر طالب البھاگ گئے انہوں نے کہا نہیں ہم نے سننے ہی نہیں تو یہ بچارے واپس سے لے گئے تو یہ بھی اچھا نہیں ہوا ہر حد کراس ہوتی جا رہی ہے اب لوٹوں کے ساتھ بھی معاملات اسی طرح ہی چل رہے ہیں جانگیر ترین پوری کوشش کہہ رہے کہ خان ماف کر دی درمیانی راستہ ہر ایک کو بیچ میں ڈالا جا رہا ہے اچھا یہ بڑا امپورٹن ہے کیونکہ دیکھیں امران خان جانگیر ترین جیسے لوگوں کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا کیونکہ امران خان اپنے ذاتی مسائل جو ذاتی اگر اس کے ساتھ جنگ ہو وہ تو معاف کر دیتا ہے ہاں قوم کی نہیں اور جانگیر ترین کے چینین کی بڑے مسائل تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں اب پتہ نہیں کرپشن پہ کہا تھا اس کے مجھے یاد نہیں ہے اور تحریکی انصاب میں پتہ نہیں اب اس کی جگہ بنتی ہے نہیں راجہ ریاض نور علم خان ان پیچاروں کی تو سیاست ختم ہو چکی ہے انہیں تو اب اس سیاست سے نکل کے کوئی اور کام کرنا پڑے گا کیونکہ ان کی جگہ اپوزیشن پارٹیوں میں بھی نہیں بن رہی دیکھیں وہاں پر ان کے اپنے کینڈیڈیٹس کے مسائل چاڑ لیں چار چار کینڈیڈیٹس کی کلقے میں اور فضل الرمان صاحب اور نون لیگ تو کسی طور میں الیکشن پہ جا ہی نہیں رہی پیپلز پارٹی ہے چاہتی ہے پنجاب میں الیکشن ہو اور نون لیگ کا صفایہ ہو جائے زرداری صاحب کی ازلی خواہش پوری ہو جائے اور اسی طرح کیونکہ ان کی پارٹی ختم ہوگی جو ان کی خواہش ہے اور فضل الرمان کی بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا تو لوگ پتی نہیں ہے ان کے بیٹے کو دیکھیں یہ نو مہینے کے رہاں میں لپٹ ہوئے بلیس جہاں ایک طرف ان کو لٹایا جا رہا ہے کھلا مال کھلایا جا رہا ہے جہاں دوسری طرف زیادتیاں ہو رہے ہیں پشاور لائنز میں وہ پولیس والوں نے جہاں پکڑ ہونا تو یہ چاہید ہے پکڑے آپ ان کو جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے جو بارداد کی ہے جس پولیس اہلکار نے جرت سے مظاہرہ کیا کہ یہاں فوج کی گاڑیوں میں کی تلاشی لیں وہ ان کو نہ لے دیں ان سب کو ڈسمس کر دیا انہوں نے مطلب جو بولے وہ ہی کنڈا کھولے وہ اگر ہی بول پڑے تو انہیں ہی انہوں نے فدو میکمہ اور تاجہ والدار اور آخر میں وہ ایک آخری ایلون مسک آپ کو پتا ہے کمپنی لاہرہ سٹارلنگ انٹرنیٹ پاکستانویلا پی ٹی اے سے بات چیز چاہ رہی تھی یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب کی بات ہو رہی ہے لیکن پی ٹی اے نے اس کو لائسنس دینے سے منع کر دیا اور بجوہات تو بہت ساری انہوں نے بتائی ہیں لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ کمیشن کا معاملہ ہے سارا جب تک انہیں کیک بیک نہ ملے کمیشن نہ ملے ایسا ایسا نے اقبال کو نوے میں مایکروسافٹ کو یہاں نہیں آنے جب بل گیٹس کا وہ معاملہ تھا وہ ادھر انڈیا چلے گئے وہ سارا تفسیر سے میں بتا اس کو دیکھیں نقصان کیا ہوا اندوستان کو کیا فائدہ ہوا پاکستان کو نقصان کیا تو اب سٹارلنگ کی وجہ سے آپ پتہ نہیں اب یہ ایف اے پاس حمالدانوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے یہ تو ایک ایپ اپنے فون پر نہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے گرینٹیڈ میں ہو کرتا ان بیچاروں کو نہیں پتا ہو کہ فون چلتے کیسے ہیں یہ سمارٹ فون دوسری طرح ان کے اوپر جو بیٹھے ہیں وہ مریم نوازی میں انگلیش پارٹ ون پارٹ ٹو میں سپنی ہیں میں پتہ نہیں کس طرح آپ آس میں کیا اگبارت آتے تو اس لیے ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہیں چیزیں باندر کے ہاتھ اس طرح دے دی ہے تو اب ظاہر ہے اپنا خاصیہ رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازے دیں اللہ حافظ